بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو برہ مہربان نیہائی ترحم کرنے والا ہے میں گووحی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی عباوت کے لائک نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخر رسول ہیں معزز نابین و سامائین آپ سب کو سب سے پہلے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اور میں یہ امیت کرتا ہوں کہ آپ سب عذر بلالامین کی حفظ و ایمان میں ہوں گے میری معزز نابین و گنامی اور میرے پیارے بے حین و میرے پیارے بھائیو رجب المجرب کی چودہ پندرہ اور سولہ طریقوں یہ بہت ہی عظموتہ وزیفہ ادا کر لیجئے انشاءاللہ میری پیارے بھائیوں کو بھی اور میری پیارے بہنوں کو بھی دیل سکون میں یثر ہو جائے گا اگر آپ بہت زیادہ بیچین ہیں رزق کی حوالے سے یا میری پیارے بہت زیادہ اپنی نوکڑی کی حوالے سے بہت زیادہ پریشان ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی گورمنٹی نوکڑی لگ جائے یا میرا پیارے بھائی چاہتا ہے کہ بے روزگاری ختم ہو جائے رزق میں بندش ختم ہو جائے ہمارے کاربار میں برکت پیدا ہو جائے ہمیں زیادہ سے زیادہ رزق حافظ ہو جائے کرزے سے نجات حافظ کرنا چاہتے ہیں یا پدر بلالامین کی گیابانہ مدد حافظ کرنا چاہتے ہیں تو پھر بھی آپ اس وزیفے کو ادا کر سکتے ہیں آپ میری پیرے بھائی بھی اور آپ میری پیرے بہنے بھی اس وزیفے کو رزق کی حوالے سے ادا کر سکتے ہیں پیسوں کی حوالے سے ادا کر سکتے ہیں کرزے کی حوالے سے ادا کر سکتے ہیں اگر آپ کو کہیں بھی کسی بھی مسئلہ مسائل میں آپ کو پیسو کی ضرورت پڑ گئی ہے تو آپ اس وظیفے کو ارجنٹ ہی ادا کر لیجئے انشاءاللہ درب العالمین آپ کو لاکھوں نہیں کرونوں کا مالک بنا دے گا شرط یہ ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو درب العالمین پر یقین رکھ کر ادا کرنا ہے ہمارے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر آپ نے درود ابراہیمی کا بھی قیسر سے نظرانہ پیش فرماتے رہنا ہے چودہ طریق کو بھی پندہ طریق کو بھی اور سولہ طریق کو بھی آپ نے پھر یہ وظیفہ ادا پر کرنا ہے ساتھ ساتھ یہ وظیفہ آپ نے زخور کی نماف کے بعد ادا کرنا ہے اور تین دن تک آپ نے اس وظیفے کو ادا کرنا ہے یہ بہتی مجرب وظیفہ عضرب العالمین کے بہتی پیاری ناموں کا وظیفہ ہے جس کو یارزاکو 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 کے نام سے جنہ جاتا ہے اور دوسرا ایک بہتی مجرب نام ہے جس کو یارحمانو 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 کے نام سے جانا جاتا ہے آپ نے یہ وظیفہ صرف وصرف ان دونہ مقادا کرنا ہے آپ کو انشاءاللہ پیسوں کی بارش ہونا شروع ہو جائے گی آئین میں اب آپ کو وظیفہ کی جانب لے کر چلتا ہوں لیکن وظیفہ بجانے سے پہلے آپ سب سے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتے ہیں اگر آپ تمہارے چینل کامیاب وظائف کو دنیا پر نہیں ہوئے ہیں تو آپ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کیرکن کو دباہ دیجئے کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹسکیشن آپ سب میرے پیار ناظرین کو بروقت ملتا رہے آپ میرے پیار ناظرین یہ وظیفہ زہر کی انماس کے بعد ادا کرنا ہے ان تینوں دن میں اور آپ نے پاک صاف ہو کر اچھے کپڑے پہن کر اور باوضوح حالت میں آپ نے اس وظیفے کو ادا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے زہر کی انماس کو ادا کرنا ہے اور پھر آپ نے اس جگہ پر قیام کر کے اس وظیفے کو لگتار تین دن تک ادا کرنا ہے جب آپ نے اس وظیفے کو لگتار تین دن تک ادا کرنا ہے تو آپ کے سامنے ایک قدد پانی اگلاس بھی ہونا چاہیے پھر آپ نے اس وظیفے کو سب سے پہلے عزر بلعالمین کی ذات اور یقین سے شروع کر دینا ہے آپ نے سب سے پہلے عزر بلعالمین پر پختہ یقین رکھ لینا ہے پھر آپ نے اپنے معاملات کو اپنے ذنوں کو مان میں گوشت گزار کرنا ہے آپ یہ وظیفہ پیسوں کے حوالے سے عدا کر رہے ہیں قرضے کے حوالے سے عدا کر رہے ہیں مالدار ہونا چاہتے ہیں دیزر میں بندش ختم کرنا چاہتے ہیں بے روزگاری ختم کرنا چاہتے ہیں اپنی گورمنٹینوں کو یہ حفظ کرنا چاہتے ہیں یہ آپ وہ پیسوں کے حوالے سے کئی بھی کس بھی قسم کی آپ کو مسئلے پہ اشاہ گئی ہیں تو آپ اس وظیفے کو ادا کر لیں لیکن آپ ہمیں اپنے ذنگمان میں اپنے معاملات کو ہی رکھ کر آپ نے اس وزیفے کو شروع کرنا ہے پھر آپ نے سب سے پہلے اکیس مرتبہ درودِ ابراہیمی کا عورد کرنا ہے اکیس مرتبہ درودِ ابراہیمی کو پڑھنے کے بعد پھر آپ نے ایک سو مرتبہ حضراب العالمین کا بہت پیرہ نام پڑھنا ہے یا رزاکو یا رزاکو ایک سو مرتبہ یا رزاکو کو پڑھنے کے بعد پھر دبارہ آپ نے آخر میں ایک سو ایک مرتبہ حضراب العالمین کا دوسرا صفاتی نام پڑھنے ہیں یہ نام ہے یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو جس تداد میں میں نے آپ کو اس نام کو پڑھنے کا ترتیب بتائی ہے آپ نے ان ناموں کو اسی طرح سے پڑھنے ہیں اور پھر دوبارہ آپ نے آخر میں اکیس مرتبائی درود ابراہیمی قابر دکھا لینے ہیں اور جو آپ کے سامنے ایک قدر پانی گلاس پڑھا ہوگا اس پانی پر آپ نے تین مرتبائی درود اکمال لینے ہیں اور جو آدھا گلاس ہوگا وہ آپ نے تین سانسوں میں پیلین ہے اور جو آدھا گلاس بچ جائے گا اس سے آپ نے سر مبالک کو دونا ہے اور جو پانی نیچے گرے گا وہ دھیان رکھیں کہ کسی بھی گندی یا گلاز ورد جگہ پر وہ پانی نہ آ جائے آپ نے وہ پانی جو ہے کسی بھی دریاں ندی لانے میں بہا دن ہے جہاں پر صاف پانی چلتا ہوگا یا آپ کے گھر پر جہاں پر درخت لگی ہیں آپ وہاں پر بھی اس پانی کو بہا سکتے ہیں اور پھر آپ نے اضربالعالمین کی ذات پر یہ کی رکھتے ہوئے اضربالعالمین کے سامنے آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لینے ہیں آپ نے سب سے پہلے اضربالعالمین کی ہم دو صنابی انفرمانی ہیں اس کے بعد آپ نے اضربالعالمین کے سامنے ہمارے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے ہم دو صنابی انفرمانی ہیں پھر جا کر آخر میں آپ نے اپنے معاملات کو اضربالعالمین کے سامنے گوشت گزار کرنا ہے کیونکہ اضربالعالمین کو اپنی تریف سنا بہت زیادہ پسند ہے آپ جتنی ہی عذر بالعالمین کی تریف کریں گے اتنی ہی عذر بالعالمین آپ سے راضی ہو جائیں گے آپ عذر بالعالمین کی محبوب کی بھی تریف لازمی کر دیجئے گا اور ہمارے دل میں بھی عذر بالعالمین کی بہت زیادہ قدر ہو اور ہمارا توقع ایسا ہو کہ عذر بالعالمین ہمارے سامنے بیٹھ کر ہمارے دعا پر کن فائے کن فرما رہی ہیں آپ نے اس طرح اس وظیفے کو ادا کرنا ہے اور وظیفے کو ادا کرنے کے بعد آپ نے اسی طرح سے ہی دعا کو آپ نہیں مانگنا ہے انشاءاللہ آپ کی ہر پریشیانیاں اور انجوگم آپ کے ختم ہونا شروع ہو جائیں گی اور انشاءاللہ حضر بلالامین آپ کے دل کو بھی سکون میں اثر کر دیں گی اور جو آپ کے دل میں بیچینی ہیں وہ بھی ختم ہونا شروع ہو جائیں گی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھ لگیا تو آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کر دیجئے گا اور آپ ہمارے چینل کامیاب وظائف کو دنیا کو بھی سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا اب تک لیتنا ہی دعا میں مجھے ضرور یاد رکھیں گے انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایک سوڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی اللہ حنی کے بان